السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسٹ نمبر سانت سو تین امت مسلمہ کی اجتماعیت علی کلمت اللہ کے لیے جہد مسلسل قربانیاں اور شہادتیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد امت مسلمہ کی اجتماعیت شروع دن سے ہی اسلام نے خاندانوں قوموں اور علاقوں اور ملکوں کے نام پر بٹی ہوئی انسانیت کو قلم طیبہ کے ذریعے ایک اللہ اور ایک نبی اور ایک قرآن اور ایک بیت اللہ کے نام پر اکھٹا کرنا شروع کیا اور اس جمع انسانیت کا نام امت وسطہ رکھا اور اس مجتمع امت مسلمہ کی تربیت شروع میں سائے رسالت میں ترقی پاتی رہی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ پر مسلمانوں نے ایک غیر نبی اور ایک عام انسان ابو بکر عبداللہ ابن ابی قحافہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا اور ان کے زیر سایہ اپنی مسلمانیت کو پروان چڑھاتے رہے اسی طرح یہ سلسلہ خلافت اور عمارت یکے بعد دیگر خلفہ امت کے ذریعے آگے بڑھتا چلا گیا پھر نیک خوح حکام اور بادشاہت کا دور چلا اور سب کا مقصد حیات ایک ہی تھا اور وہ مقصد حیات یہ تھا کہ کار نبوت یعنی دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا پر نافذ کرے قائم کرے غالب کرے تاکہ اللہ کا دین انسان کے بنائے ہوئے دوسرے عدیان پر چھا جائے اب یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا اس کے لئے مال لٹانا پڑا وطن چھوڑنا پڑا بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑی یہاں تک کہ اپنی جانے قربان کرنی پڑی لیکن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربانی دینے کے ہر ہر میدان میں پورے اترے انہیں اسلام نے یہی سبق پڑھایا تھا کہ یقیناً دنیا کی زندگی کو ٹکاؤ نہیں اور آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں اور آخرت کی زندگی میں نعمتیں ہیں جنتیں ہیں وہاں کوئی دکھ درد نہیں پریشانیاں نہیں رب کا دیدار ہے مزے ہی مزے ہیں اور موت کا وقت مقرر ہے وقت سے پہلے موت آئے گی نہیں وقت آ چکا تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں اور سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو دین کے دعائی بن کر شیروں کی طرح زندگی گزارو یا تو پھر دنیا داروں کی طرح بزدلی کو اپناوں اور وہ بھلے لوگ جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ لفظ مسلمان جڑا ہوا ہے ہمیں کہیں امان نہیں سوائے اللہ کے راستے کے اس لیے کہ اس مبارک راستے میں دنیا اور آخرت دونوں کے سمر جانے کا وعدہ کیا گیا ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرِهُ مَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا اور جو اللہ کی راہ میں نکلا تو وہ زمین میں وسعتوں اور آسانیوں اور خوب کسرت کے ساتھ رزق کو آتا ہوا پائے گا اور جو نکلا اپنے گھر سے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور پھر موت نے اسے دبوچ لیا تو یقیناً اس کی مغفرت ہو گئی لفظ وَقَعَ اُجَبْ کے معنی رکھتا ہے یعنی دین کا کوئی حکم بجا لاتے ہوئے بندہ مر جائے اور اس کی اس قدر پر جوش مغفرت کی جا رہی ہو کہیں نہیں ملتا سوائے خروج فی سبیل اللہ کے اسی جوش اور ولولے کا تعلق ایمانیات سے ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کامل کے ساتھ وابستہ ہے ہم ایک سفر میں تھے بھائی فضل کریم نوراللہ مرکدہو کے ساتھ مہاراشترہ کے ایک شہر کا واقعہ ہے لوگوں نے کہا کہ ایک عالیم صاحب سخت بیمار ہے فضل بھائی نے کہا چلے یادت کر لیں یادت کی اس حال میں کہ مولانا صاحب کو بدن میں نالیا لگی ہوئی ہے فضل بھائی نے مولانا کی نقد چار ماہ کی تشکیل کی خاندان کے لوگ بڑے ناراض ہوئے ہیں فضل بھائی نے ان لوگوں سے کہا ہم ایسے قسائی ہیں کہ جو مرتی بکری کو بھی بے قیمت مارنا نہیں چاہتے مولی صاحب بستر پر مریں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا ہاں اگر اللہ کی راہ میں مریں گے تو قیمتی بن جائیں گے یہ سننا تھا کہ مولانا نے اشارے سے کہا کہ میں تیار ہوں اور اللہ کی شان کے وہ دوسرے دن سہتیاب ہو گئے اور جماعت میں آ کر مل گئے کلمے والے کو دنیا رولائے گی اور اللہ کی راہ اسے ہسائے گی ساری دنیا کے لوگ دکھوں کے سمندر میں غرق ہیں سوائے دعی اللہ کے اس لیے کہ دعی فرشتوں کے ماحول میں رہتا ہے اس لیے کہ اسے رات دن کا تجربہ ہے کہ اللہ کی مدد دعی کے ساتھ ہے اس لیے کہ وہ دین کی مدد کرتا ہے تو اس کا رب اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ثابت قدم رکھتا ہے اسی طرح جب اس کی موت آتی ہے تو خوشی خوشی ہستے ہستے اپنے اللہ سے جا ملتا ہے وہ چلتا پھیرتا انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین کا مظہر ہوتا ہے بے شک میری جانی عبادتیں مالی عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں موت تو دراصل مومن کے لیے تحفہ ہے میاجی عبد الرحمن صاحب نے منشی اللہ دتا صاحب سے کہا کہ میری اہلیہ بہت بیمار ہیں دعا کیجئے منشی جی نے کہا جانے دے اسے اس سڑی دنیا سے نجات مل جائے گی اپنے اللہ کے ہاں عیش کرے گی آرام سے رہے گی میاجی دیکھتے رہ گئے ہم ساتھیوں نے سمجھ لیا کہ اب کام تمام ہو گیا ہم نے آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا وہاں کا شوق نکل گیا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا مسجدوں کے ہلکے میں بیٹھ کر آخرت کی نعمتوں کا ملنے کا یقین پیدا کرنا ہے سن 1991 میں ہم ایک نوجوان کی یادت کے لیے گئے ٹرینی ڈالے میں وہ مر رہا تھا ایک دم اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا کہا سبحان اللہ Is this all for one گشت ایک گشت کے بدلے اتنا سب کچھ اور ہستے ہستے انتقال کر گیا ساتھیوں نے بتایا کہ جماعت آئی تھی رہبر کوئی تھا نہیں اور اس نے گشت کر آیا تھا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دعوتی محنت کس قدر عظیم ہے رونا اس بات کا ہے کہ ہم تبلیغ میں لگ گئے مگر تبلیغ اب تک ہمیں نہیں لگی تبلیغ میں لگ جائے تو چلنا پھرنا گشت بن جائے اور ہر ملنے والے کو اس کے مزاج کے موافق دعوت دینے لگ جائے اور جب دعوت دینے لگ جاتے تو اللہ کا نظام غیبی ہمارے ساتھ ہو جاتا اور لوگ ہم کو دیکھ کر مرعوب ہوتے یا محبت کرنے پر مجبور ہوتے اور اگر نصیب سمر گیا تو اس راستے کی شہادت نصیب ہو جاتی یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہے اس طرح کی قربانیوں اور شہادتوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے امت مسلمہ کی تاریخ قربانیوں اور شہادتوں سے بھری پڑی ہے انہی قربانیوں کی برکت سے دنیا کے اس خول میں امارت اور خلافت کا ہمیشہ سے رات چلا آ رہا ہے آفتابِ رسالتِ معاب کے طلوع ہونے سے لے کر آج کی تاریخ تک دنیا کی یہ دھرتی نورِ امارت اور خلافت سے کبھی محروم نہیں رہی دورِ نبوت سے لے کر سن بارہ سو بیانوے عیسوی تک عمرہ اور خلفہ کا دور چلا سن بارہ سو بیانوے عیسوی میں تاتاری حملے کے بعد کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان پھر سے دنیا میں سر اٹھا کر جی سکیں گے سلطنتِ اسلامیہ اندلس اسپین کے تیرہ سو چھنوے عیسوی میں زوال کے بعد بلکل انہی دینوں میں ترکی میں خلافتِ عثمانی کا آغاز ہو چکا تھا ترکی کی سلطنتِ عثمانیہ سن انیس سو باویس عیسوی میں ختم ہوئی اسی وقت حضرت معنی علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو کے ذریعے دعوتی امارت قائم ہو چکی تھی ترکی سلطنت کی آب و تاپ سے زمین خطے لہ لہاتے رہے مگر علیہ سی درویشی امارت نے تو کیا ہند اور کیا سندھ اور کیا ترک اور کیا اسپین یہ دعوتی امارت نے تو ساری دنیا کے انسان تو انسان بلکہ جنات کی دنیا میں اسلامی زندگی اور دعوتی محنت کے جھنڈے گار دئیے فللہ الحمد و منہ فتن خبیصہ اور فتن تاتار لوگ بہت سیدھے سادے ہیں بصیرت نہیں رکھتے قوموں کی تاریخ سے کچھ واسطہ نہیں اس لیے فتن خبیصہ پاکستانی عالمی شورا کے خبز کو نہیں سمجھ سکے سو سال کے بعد اسلام دشمن سیہونی طاقتوں کی پیدا کردہ عالمی شورا کا یہی پلان تھا کہ دنیا سے علیہ سی فکر اور علیہ سی تبلیغ اور علیہ سی مرکز تبلیغ اور علیہ سی گھرانے کو تحس نحس کر دیں نہ دعوت باقی رہے نہ دین تاتاریوں کے فتنے سے دینی کتابے اور علماء کی جانے گئی عمارت کچھرے کا ڈھیر بنی اور ایک محدود رغبے پر بسنے والوں کا نقصان ہوا عالمی شورا کا فتنہ فتنے تاتار سے ہزار گناہ زیادہ تباہ کن فتنہ تھا اس فتنے نے تو دنیا سے دعوت اور تبلیغ کے کام کو نیست و نابد کرنا تھا ساڑھے چودہ سو سالہ سلسلہ امارت دعوت کو ملیہ میٹ کرنا اس کا ایجنڈا تھا ہم دو چار سال مرکز دعوت اور سلسلی دعوتی محنہ سے دور رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کس قدر دعوتی کام کا اور خود کے ایمان اور عمال کا نقصان کیا ہے خدا نہ خاطتہ فتنے خبیصہ پاکستانی عالمی شورا کا پلان کامیاب ہو جاتا اور دس بیس سال کا وقفہ بغیر دعوتی ماخل کے گزر جاتا تو ایمان اور عمال کہاں باقی رہتے کیا حالت ہو جاتی ساری دنیا سے دین مٹ جاتا یا کم از کم برائے نام باقی رہتا جس طرح سو سال پہلے تھا فتنے خبیصہ عالمی شورا کی خباست سے لوگ نعاشنا ہیں اس لئے کہ سمجھنا نہیں چاہتے اللہ سے ڈرے امت مسلمہ کی چودہ صدیوں کی کاوشوں اور محنتوں کو برباد ہونے سے بچائے سیرت طیبہ کو جانے حیات الصحابہ اسی لئے لکھی گئی تھی تاکہ دعی اللہ اپنے سامنے ہمیشہ صحابہ والا طرز دعوت رکھیں یاد رکھیں حضرات صحابہ رواجی کاموں سے یقلخت پاک تھے اسی طرح ان کی دعوتی محنت بھی رواجوں سے پاک تھی اہلِ علم کی طرف سے آج ایک نیا طوفانِ بدتمیزی اٹھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ تبلیغ مرووجہ محنت ہے حیف صدحیف دعوتی کام علیف سے لے کر والسلام تک سارا کا سارا کام ترتیب صحابہ پر انجام دیا جاتا ہے تو پھر یہ رواجی کام کیسے ہوا اس طبقے اہلِ علم کی طرف سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دعوتی کام کو مرووجہ یعنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تیار کردہ باور کرواؤ تاکہ یہ کام شرعی حیثیت کا حامل نہ بن جائے یہ سوچ محض اس کام کی تخفیف کو ثابت کرنے کے لیے ہے تاکہ عوام اس کام سے غفلت بڑھتے اور قربانیاں دینے سے کترانے لگے اور کوئی دائی کسی اہلِ علم کی تشکیل نہ کر سکے حضراتِ صحابہ کا ہر عمل کتاب اور سنت کے تابع ہوتا تھا اور دعوتی کام تو ان کا اسلامی شعار تھا اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ دعوتی کام مرووجہ ہے اسے جان لینا چاہیے کہ یہ اس کے نفس کی افترہ ہے اگر صحابہ کی دعوت قابل اعتبار نہ ہوتی تو پھر حدیث میں یہ کیوں فرمایا گیا اس کا کیا مطلب رہ جاتا اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین